اسلام علیکم پیر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ جی شکر ہے اللہ کمی بلکل ٹھیک خیر وافیت کے ساتھ ہیں تو جی آج تیسرا روزہ ہے جی تیسرے روزے کی افتاری کے لیے ہم جو بھی کچھ بنائیں گے سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پیر ویورز آپ لوگ ہماری چینل کو کوئی ٹیس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن پر روک لے کریں تاکہ انہوں میں تمام ویڈیوز پروپ اکتاب لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ لوگ ان کے لیے ہیں کڑے اس میں ہم نے گھی اٹھ کیا ہے دو چمچ جیسے ہی وہ گرم ہوا ہے ہم نے اس پر میڈیوم سائز کا ایک قدر پیاس جو ہے وہ اٹھ کر دیا ہے اب ہم پیاس کو کریں گے جی گولڈن تب تک جو ہے ہم دوسری سائٹ پر مسالے جو ہیں وہ کٹ کے رکھ لیتے ہیں تو جی پیارے ویورز آپ کو یہاں آپ لوگ کے لیے آج لے کر رہے ہیں جی تیسری افتار پارٹی کی پسیدار سی ریسپیز تو جی آج ہم بنائیں گے مٹر پلاو کی مزیدار سی ریسپی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور افتاری میں جو ہے بہت کم جو ہے کھانا بنتا ہے افتاری کے دوران کھانا جو ہے وہ کھایا نہیں جاتا ہے اس لیے جو ہے کم کوانٹریٹی میں ہی مطلب بنایا جاتا ہے کیونکہ افتاری میں دوسری چیزیں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں تو جی پیارے ویورز یہاں پہ ہم نے پیاس کو کرنا ہے گولڈن تو پلیز پیارے ویورز جو لوگ ہر چینل پر نئے ہیں وہ میری ویڈیو جو ہے ان تقرور واش کریں درمیان میں سکپ مٹ کیجئے گا ان تقرور ہماری ویڈیو جو ہے وہ دیکھئے گا تو پلیز پیارے ویورز اسے تحقیقے سے بہت ہی مزے کی رشیبی جو ہے ہم آپ لوگ کے لیے لے کر آتے رہیں گے پیاس گولڈن ماشاء اللہ سے گولڈن جو ہے ہو چکا ہے یہ اب یہ تھوڑا سیکسے سکور جو ہے گولڈن کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر آٹ کر دیں گے ونٹی سپون کے قریب جنجر گارلک پیسٹ پیاس کیا ہے کہ ہمارا گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر آٹ کرنے والے ہیں ونٹی سپون کے قریب جنجر گارلک پیسٹ ہم نے آٹ کر دیا ہے وہ ہم اس کو اچھا سے اس کو بھی بھول لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماشاءاللہ سے رمضان کا تو پتہ نہیں چل را تین روزے جو ہے وہ گزر بھی چکے ہیں ماشاءاللہ سے تین سہریہ ہو گئی اب یہ تیسری تاریہ ہے اس کے لئے بنا رہے ہیں تو جی پہرے گزیں ہم نے دو میٹم سیس کے لئے ہے ٹیماتر اب ہمینے کریں گے گولڈن اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے اس میں نمک ایٹ کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون کے قریبی ہمیں اس میں سرخ میرچ پاورڈر ایٹ کر دیں گے اور اس میں مزید تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تاکہ جو ہے ٹیماترم کو مل طور پر سوفٹ ہو جائے اسی سیٹ پر ہم مٹر جو ہے وہ نکال لیتے ہیں تقریباً ایک کپ کے قریب مٹر لیے ہیں ہم نے اور بچوں کی فرمائش پر اس میں ہمیں آلو بھی ایٹ کرنے پڑیں گے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا تھا ہے نیشنل بریانی مسالہ ہے جو ہم اس میں تھوڑا سا ایٹ کریں گے کیونکہ ہم نے صرف اور صرف ایک گلاس کے قریب چاول بنانے ہیں ہم نے اس میں یہ تقریباً یہ ایک لار سا اس کا آلو لیا تھا اور ایک کپ لیے تھے ہم نے مٹر ہم نے اس میں کاٹ کر کے ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس کو ڈھام دیں گے تاکہ تمام مسالے اور مٹر اور آلو دوسری سائٹ پہ ہم نے چاول جو ہے وہ جون کے ساف کر کے بھون کے رکھ دیا ہے اور وہ بھی جیسے ہی بھگ جائیں گے پھر ہم اس کے اندر وہ بھی آٹ کریں گے جی پیاریورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو رکھ دیں گے پکنے کے لیے دس سے پندرہ میناٹ تک مسالہ مرہ مکمل طور پر اڈی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر پانی آٹ کریں گے جتنی کونٹیٹی میں ہم نے چاول لیا ہے تقریبا ایک گلاس چاول ہے تو اس میں ڈیڑھ گلاس پانی جائے گا جی بھر ایورز اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے دس سے پندرہ میناٹ کے لیے جیسے یہ پک کے ریڈی ہوگا پھر ہم اس کے اندر آٹ کریں گے پانی چاول جو ہم نے بھی گھو کہ گھنٹہ پہلے سے رکھ لئے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مرشلہ سے جو ہمارے مسالے ہیں ان کے ون گلاس چاول بنانے تھے جیسے ایک گلاس چاول ہے تو اس میں ہم نے ڈیڑھ گلاس پانی آٹ کرنا ہے مسالے کو ہم نے اچھے سے بھول لیا تھا اب ہم نے اس میں ڈیڑھ گلاس پانی آٹ کر دیا ہے چاول جو ہے وہ بھی مکمل طور پر بیک چکے ہیں جیسے ہی پانی بوائل ہوا ہے اس میں ہم نے رائے سے آٹ کر دیا ہے اب ہم اسی دوران ہی اس کا نمک چیک کریں گے کم ہے یا زیادہ ہے اسی ٹائم پہ ہم چیک کریں گے نمک تو مرشاللہ سے ہمارا مٹرپلاؤ کی مزیدار سی ریسیپی بن کے تیار ہونے والی ہے تقریبا اب ہم چابلوں کو لگائیں گے دم پانس سے چھے منٹ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی اور اس کے اوپر پھر فوڈ کلر جو ہے ییلو وہ آٹ کر دیں گے تھوڑا سا بہت ہی مزیدار سی مٹرپلاؤ جو ہے بن کے ریڈی ہونے والی ہے آج کی افتاری میں مرشاللہ سے سیمپل سی افتاری بنائی ہے آج کیونکہ کل جو ہے بہت زیادہ ریسیپیز تھی اور آج جو ہے بہت زیادہ سیمپل سی رکھا ہے تاکہ ایزی سے بچے جو ہے افتاری کر لیں تو چی بے ریورس چاوڑھا ہے فائنلی طور پر ہمارے پانی خوشوں کو چکے اب ہم اس کو دم پر رکھیں گے پانس سے چھ منٹ کے لیے تب تک جو ہے ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے بنائی ہے چاٹ فروٹ چاٹ سارے فروٹ جو ہے ہم نے کٹ کر کے رکھ لیے تھے اور اب ہم اس کے اوپر جو ہے دہی آٹ کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیارے ویورس اور تکریبن ایک سے ریڈ چمچ ہم اس میں شوگر آٹ کر دیں گے اور پھر اس کو اچھے سے جو ہے مکس کر لیں گے بہت ہی مزے کی فروٹ چاٹ کی رسیپی جو ہے بن کے رڈی ہونے والی ہے ما شاء اللہ سے رمضان کی آمد آمد ہے رمضان جو ہے ما شاء اللہ سے تیسری فتاری ہے اور ہم نے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آٹ کر لیں گے چاول جو ہے ہمارے بن کے رڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بٹر کلاو بن کے رڈی ہوا ہے اب ہم نے رکھ لی ہے ایک سائٹ پر کڑا ہی اس میں ہم جو ہے بنائیں گے پوٹیٹو کٹلس بنائیں گے اس طرح سے بر بیسن لگا کر بنا لیں گے کیونکہ یہ بچے شوک سے کھاتے ہیں پکوڑے وگارا چوئے آویتہ شوک سے بچے نہیں کھاتے اس لئے ہم نے سوچا جی ہم یہی ریسی پی بنا لیتے ہیں تو پھر ہم نے جو سمپل سمپل صحیح آج کیا ہے مٹر پلاوز ہاتھ میں فوڈ چارٹ اور ساتھ میں ہم نے پوٹیٹو کٹلس جو ہیں وہ بنائے ہیں ماشاءاللہ سے تو پریز پیاری ورز آپ لوگ ہمارے چینل کوک وک ٹیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں لیکن پر ضرور کلک کریں بہت ہی منسکی ریسی پی ہے یہ آج کی جو ہم آپ لوگ کے لئے لے کر رہے ہیں تو پریز آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور ہماری ریسی پی کو لائک کریں کمانڈ میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ ہماری ریسی پی کیسے لگیں تو جی دیکھ سکتے ہیں آپ فائنالی پوریٹو کٹلس بن کے رڈی ہو چکے ہیں ویڈ کیچپ یہ کیچپ ہے ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ بچیزی سے شوک سے کھا لیتے ہیں اس کے اوپر جو بیسن اس کے اوپر ایک چھٹکی سرخ مرچ اور تھوڑا سا ہم نے رمک اٹ کیا تھا اسی میں ہم نے ڈیپ کر کے تو کر لیا تھا ڈیپ فرائی تو جی یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کرے ہیں جی تھوڑے سے پکوڑے بنائے تھے اور ساتھ میں دو رولز بنائے تھے اس کے ساتھ میں تھوڑا صحیح کیونکہ بچے وہ کھاتے ہی نہیں ہیں اس وجہ سے اتنی کونٹیٹی میں ہی چیز بنائی ہے جتنی کھا لی چاہے تو جی پیاری ویورز ماشاءاللہ سے جو ہے دائی بھلے جو ہے وہ بھی ایک مول بنایا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو جی پیاری ویورز افتاری کے لیے ہم نے یہ سب چیزیں جو ہے ماشاءاللہ سے ریٹی کر لی ہیں اور آپ لوگ ہمارے چینل کو پیٹیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہاں پہ ہم نے بنائی تھی فائنلی لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی فروڈ چارٹ چکے ہم نے بنائی ہے بہتی مزے کی بنی ہے یہ بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے ماشاءاللہ سے یہ سب ریٹی پیس بنائی ہے اور ساتھ میں ہم نے سبس مچولی دہی کی چکنی بھی بنائی ہے اس طریقے سے جو ہے وہ بھی بنا لیں اور اس کو بھی کسی پول میں کسی چیز میں آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں